وہ عام کرنے امامت کا فیض عام آیا جہاں میں آج میرا دوسرا امام آیا علی کا چاند امامت کا افتاب آیا کہا رسول نے دیکھو میرا جواب آیا جی ولکم باک خواتین و حضرات ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آج ہم جشنے ولادت حضرت امام حسین اللہ السلام منا رہے ہیں تو علی بھائی جی علی بھائی آپ بلکل اور اسے کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ناظرین موجود ہیں سید علی رزوی کینیڈا سے آپ صاحب بیاز ہیں انجمن غمخاران عباس کے علی زیہ رزوی صاحب کے پات بہت سینئر صاحب بیاز ہیں ہماری خوشخصمتی ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہیں تو ہم چاہیں گے کہ بارگاہ محمد و آل محمد میں آپ نظرانے عقیدت پیش کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تُو ہی بخش دے تا ہے شاہیاں تُو بڑا غری نماز ہے نماز ہے نماز ہے نماز ہے ماشا اللہ تُو حسین ہے تُو نماز کی نماز ہے نماز ہے نماز ہے نماز ہے تجھے دیکھنا ہے نماز ہے نماز ہے نماز ہے نماز ہے تُو عبادتوں تُو عبادتوں سجود ہے تُو شہادتوں کا پیام ہے تُو عبادتوں کا سجود ہے تُو شہادتوں کا سجود ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ الہ کا راز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا ماشاءاللہ تجھے دیکھنا ہے تو کسی کو بیتے عطا کرے تیرے بچ بنے کسی دوں پہ بھی پی والدگار کو ناز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرے ماتمی تیرے نوہ گئے تو جہاں میں سب سے عظیم ہوں تیرے ماتمی تیرے نوہ گئے تو جہاں میں سب سے عظیم ہیں تیرا ذکر کرنا نگر نگر تیرا ذکر کرنا نگر نگر تیرے ماتمی کی نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا بندہ ماجد خوش نواز تیرے دے پہ سجدہ گزار ہے تیرا بندہ ماجد خوش نواز تیرے دے پہ سجدہ گزار ہے وہ کبولیا کی سنت عطا تُو بڑا یہ بندہ نواز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا اللہمہ صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ کلام پیش فرمایا آپ نے محمد وعال محمد کے بارگاہ میں خدا جو ہے اس کو خبول و مقبول فرمایا ہم آپ کے تہے دل سے مشکور بھی ہیں اور ممنون بھی آپ شامل ہوئے کینیڈا سے سید علی رزوی صاحب ناظرین آپ سے کچھ ہی لمحات میں جو ہے وہ ٹیلی فون لائنز آپ کے لئے کھول دی جائیں گی آپ بھی جو ہے وہ جشن امام حسین علیہ السلام میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا مسررتوں کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ آج کا دن ایسا دن ہے جس میں کہ مبارک بادیں دی جاتی ہیں مبارک بادیں وصول کی جاتی ہیں بڑی پر رونک صبح ہے اس میں یقیناً جو ہے اس میں شرکت کرنا جو ہے وہ ایک خود بخود ثواب ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک میں نے محسوس کہ علی بھائی کہ آج جو صبح اٹھی تو بہت ایک نامعلوم سی دل میں ایک خوشی جسے کہتے ہیں یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مور میں خوشگواری ایک نورانی صبح ہے بلکل تو آپ بھی شرکت کر سکیں گے تھوڑی دیر میں میں ایک حال ہے ابھی ہمارا جو فون نمبر ہے وہ سکرین پر نہیں آیا لیکن تھوڑی دیر میں آ جائے گا اور آپ اپنی جو فون کال سٹب کر سکیں گے اور ہمارے ساتھ مل کر اس جشن کو منا سکیں گے ابھی ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام سنا ہے بہت خوبصورت اس میں بندہ جو اگدم سے محسور ہو کے رہ جاتا ہے اتنی خوبصورت آواز تھی اور اتنا خوبصورت کلام تھا آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ محمد والے محمد کی بارگاہ میں جو بھی آپ کو توفیق حاصل ہوتی ہے اور سعادت حاصل ہوتی ہے وہ جب تک وہ نہ چاہیں انسان جو ہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ عمل انجام نہیں دے سکتا وہ چاہتے ہیں تو آپ کو ازن ملتا ہے مطلب آپ کی جھولی میں ڈالاوہ انہی کا ہوتا ہے وہ آپ کے نام سے اس کو سواب میں اندراج کر لیتے ہیں تو یہ سب فیض ہے محمد والے محمد کا ان کے درکھا ان کی چوکٹ کی غلامی کا ان کے چوکٹ کی نوکری کا تو ایک فیض ہے بس جتنا وہ توفیق دیتے ہیں انسان کو اللہ تعالی ہمیں اور توفیق دیتا فرمائے اور بلکل ہم بلکہ یہ بہانہ بن جاتا ہے بہانہ بن جاتا ہے ایک بہت خوبصورت شیر ہے جہاں محمد علی محمد کو بات ہوئی ہمت ہے گر تجھ میں تو چھین کے دکھا ہمت ہے گر تجھ میں تو چھین کے دکھا یہ عشق اہلِ بیت ہے باغِ فدق نہیں یہ وہ عشق ہے جو تمہارے چھینے سے نہ چھینے گا یہ کوئی پلاؤڈ تو نہیں ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے یہ عشق ہے جان چلی جائے مگر عشق جو ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا آپ دل سے کسی کی مودت نکال نہیں سکتے اور دل میں کسی کی مودت ڈال نہیں سکتے یہ خدا کے عطیے ہیں یہ خدا کی طرف سے سرفرازی ہے یہ خدا کی انعیات ہیں یہ خدا کا لطف و کرم ہے انسان کے اوپر کے وہ انسان کو ناچیز کو جو ہے وہ لا کر اس در سے منسلک کر دے تو یہ اس کی لطف اور مہربانی ہے جس کا جتنا شکر نہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کوئی شک نہیں اس میں اور یہ یہ ایک جذبہ ہے یہ ایک ایسی محبت ہے جو کھرچ کے بھی دلوں سے نہیں نکال جا سکتی کیونکہ آپ امام حسین السلام کی شخصیت پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جیسے کل رات کے جشن میں بات ہو رہی تھی کہ پوری دنیا میں سوائے ان خوارج کے اس نجس مخلوق کے پوری دنیا کا کوئی مذہب آپ لے لیں ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں کوئی لے لیں ان کے فلسفہ کو پڑھ لیں ان کے شورا کو پڑھ لیں کوئی مذہب دنیا میں ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس نے بڑی شخصیات پر نگاہ ڈالی ہو اور وہ امام حسین السلام پر جا کر رکھ نہ گیا ہو صحیح آپ کو ملے گا نہیں بلکل بلکل اس میں کوئی شکل بغیر تعریف کیے اور ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے رہنے کیا حالانکہ ان کی اسلامی روٹ نہیں ہوتی ہیں ان کو پچھ پن سے وہ نہیں پڑھائے گیا مگر جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ شخصیت کو درک کر لیتے ہیں انہوں نے خوب خوب لکھا ہے خوب خوب کلام کہے ہیں خوب خوب جو ہے وہ اور حیرت زدہ کیا ہے بلکل دنیا کے ہر بڑے دانشور کو دنیا کے ہر بڑے مفقر کو امام حسین السلام کی شخصیت نے فرطہ حیرت میں ڈال دیا بعض کام امام کے ایسے آپ دیکھیں اس کی تاثیر ختم ہونے میں نہیں آتی ان کی شخصیت کا ذکر ہی کرتے ہیں تو ایک روب سا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پور وقاریت کا ایک اٹموسفیر سا قائم ہو جاتا ہے اور آپ اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں تو وہ صرف ہم ہی نہیں کرتے ہیں وہ نون مسلم بھی کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر بہت ساری موقعوں پر امام حسین کی جو شخصیت کی ذکر کیا گیا ہے اور اس کے لئے ان کو نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے بسیکلی لیکن ایک ایز فرد ایک ایز شخصیت بلکل ایک 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 پہلے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کون صاحب اکلاح سے موسی صاحب خیریت سے ہے الحمدللہ ڈاکٹر آصف حیدی رضا بات کر رہا ہوں مجھے آپ چھیک ہے سہر میں جی اللہ کا شکر ہے بلکل جی آپ چھیک ہیں ماشاءاللہ بلکل بہت شامدید کہتے ہیں آپ کو اور مبارک بات پیش کرتے ہیں آج کے روز کی آپ کو بھی مبارک ہو اور تمام ناظرین کو بھی میری طرف سے ولادت امام حسین اللہ علیکم السلام اللہ یہ وہ چراغ ہے جو نزلتا تو دین بچ جاتا بے شک بے شک انہوں نے جو ہے وہ اپنے نانا کے دین کو روشن کر دیا اللہ اور اس کو قیامت تک کے لئے جو ہے وہ بے شک بے شک بے شک کہ دین واحد اور دین حق کا اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے یہی ہے بے شک جو ان کے نانا کا دین ہے جو ان کے بابا کا دین ہے جو اہلِ بیعت کا دین ہے بے شک اور چاہے اس کو کیسے بھی تم غلط ثابت کرنا چاہو چاہے تم ہماری ہیریٹیج کو برباد کر دو چاہے تم ہماری کتابوں کو جلا دو لیکن تم ہمارے سینوں کو ختم نہیں کر سکتے ماشاءاللہ کیونکہ یہ دین سینہ بسینہ چلا ہے علی صاحب اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی نظم ہے بسم اللہ بسم اللہ بلکل سرکار آج تو فیض عام ہے تو اس میں اجازت ہے ان لوگوں کے نام ہے جو جگہ جگہ فتوے لگاتے پھرتے ہیں ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ مار ڈالو کافر ہیں تو ان کے لیے یہ ہمارے دوست نے سید سجاد حسین صاحب ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہے اور ان کی اجازت سے میں صرف اس کو پڑھوں گا اور کہتے ہیں میں بھی کافر تو بھی کافر پھولوں کی خوشبو بھی کافر لفظوں کا جادو بھی کافر یہ بھی کافر وہ بھی کافر فیض بھی اور منٹو بھی کافر ہم وارشا کی ہیر بھی کافر چاہت کی زنجیر بھی کافر بیٹے کا بستہ بھی کافر بیٹی کی گڑیا بھی کافر ہسنا رونا کفر کا سودا غم کافر خوشیاں بھی کافر جینز بھی اور گڑھار بھی کافر ٹکنوں سے نیچے باندھو تو اپنی یہ شنوار بھی کافر فنگی اور فنکار بھی کافر جو میری دھنکی نہ چاہیں وہ سارے اخبار بھی کافر جو میری دھنکی نہ چھاپیں وہ سارے اخبار بھی کافر نہ مانو ہماری بات یونیورسٹی کے اندر بھی کافر یونیورسٹی کے باہر بھی کافر دورن کا بھائی بھی کافر فرائیڈے پڑھانے والے بھی کافر ماکسس کے متوالے بھی کافر میلے ٹھیلے کفر کا دھنڈا سارے دھنڈے سب ہیں کافر مندر میں تو بت ہوتا ہے مسجد کا بھی حال برا ہے کچھ مسجد کے باہر کافر کچھ مسجد کے اندر مسلم ملک میں اکثر کافر کافر میں بھی کافر تو بھی کافر جو یہ مانے وہ بھی کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر لیکن مولا حسین کو ماننے والے اور مولا علی کو ماننے والے جنہوں نے قربانی اہلِ بیت سے سیکھی ہے جنہوں نے سر کٹا دیا ہے اور اس طرح کے خارجیوں پہ ظالموں پہ درندوں کے خلاف چہات کیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کروایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ تم کچھ بھی کہتے رہو تم کیسی ہی فتوے دیتے رہو تم دین کو پہنتے ہو تم اس کا استعمال کرتے ہو تم کیا جانو دین کیا ہے اور سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو دین اور پھر بھی تم نہیں سیکھ سکتے تو قیامت تک کی لانت جو ہے وہ تم پہ سبت ہے چاہے وہ دین سے بھی سبت ہے اور قرآن سے بھی سبت ہے کہ تم پہ لانت ہے تم کچھ بھی کرتے رہو تمام مومنین کو مولا امام حسین کی ولادت مبارک ہو تمام عالمین کو یہ دن مبارک ہو السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ بہت خوبصورت گفتگو پانمارے تھے برادر رضا مینچسٹر سے شامل ہوئے آپ بہت خوبصورت نظم پیش کی بہت خوبصورت بہت سچی جسے کہتے ہیں اور ایسا مطبع الفاظ کا چناؤ ایسا تھا جیسے کہ ایک تذبیر میں جو ہے وہ دانے موٹی جو ہے وہ پرو دیا گیا اور یہ بلکل حقیقت ہے کہ جس طرح سے یہ کفر کی فیکٹریاں فتوے دے رہی ہیں یہ بس ایک ہی قصر رہ گئی ہے کہ جو پیدا نہیں ہوا وہ بھی کافر ہو جائے مطبع کہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو کہہ دیا جائے کہ تم بھی کافر ہی آ رہے ہو تو اس سے اور کوئی جو ہے وہ قصر باقی رہنے گئی ہے تو جوشن منائے جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا اور ایک اور کالر کو شابہ کرتے ہیں سلام علیکم مبارک بات پیش کرتے ہیں جی صلاب بہت بہت مبارک ہو آج کے دن کی آپ کو جی آپ کو بھی جی جناب فرمائیے علی نفید آپ میں آپ کو اور بیٹی کو بھی عزب کے ساتھ سلام کرتا ہوں جناب کی گفت کو سنی اور آپ کے کال بھی سنیں اور حضرت امام علیہ السلام کی سب لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ اور آپ جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور بیٹی کو بھی زندگی دے اور اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں تو مجھے آپ لوگ فرشتے لگتے ہیں کہ جو لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ بات کی تاریخیں کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں یہ فریشتوں کی جاب ہے اور آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ بیعت کی باتیں ٹیوی کے اوپر بیعت کر لوگوں کو دل روشن کر رہے ہیں اور لوگوں کے کفر کے تاریں کھول رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ بیعت کی شان کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن پاک میں لیکن ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کلمہ بھی پڑھتے ہیں کلمہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں یہ بہت اچھی باتیں ہیں لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی لیے مسلمان لوگ جو ہے یہ کافی پیچھے جا رہے ہیں اور محبت میں بھی بہت کم کر رہے ہیں محبت میں آنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی محورت اور یہ اللہ تعالیٰ کی محورت حاصل کی جاتی ہے یہ ہم لوگوں کو طریقہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے بتایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ محبت کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے جناب اسی قضاء جاتا ہوں جناب کو پھر حضب کر حاصلانے حضر کرتا ہوں اللہ حجیل جناب جزاک اللہ بہت شکریہ جناب کو بھی تو اصل میں میں ایک میاں صاحب کا کیونکہ نمبر آج کا آل نہیں کر سکوں گا بہت پیارا ہے ایک شیر میاں محمد صاحب نے لکھا ہے آل نبی کے لیے وہ شیر آپ کے خدمے میں کرتا ہوں آل نبی اولاد علی دی ہوتے صورت شکلو نا دی تی نام لے آل اکھ پاپ نا رہن دے تی میلے اندرے تی جان دے علی بھائی کمی صرف عمل کی ہے جو وہ کر گئے آج اگر ہمارے مسلمان ممالک اگر بیٹھ کر پھر جوڑ کر بیٹھ کر سوچیں کہ انسان کا جو عمل ہے وہ تازندگی اس کا نام زندہ کر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس عمل سے پھر خدا تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالتا ہے اور یہ جو چیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو نقش ہے ہمارے دنوں پر تا زندگی وہ نہیں اتت سکتی جو عمل انہوں نے کر دیا اور یہ چاہیے کہ دنیا کو اور مسلمان ممالک کو کم کم اس چیز سے سبق حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنا ہونا جو ہے وہ منوائیں دنیا سے خدا حافظ ہوں لیکم بہت شکریہ خوبصورت بات سمع ایک اور کار 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 خوش عمل کرتا ہے اللہ اسلام علیکم علیکم السلام بیٹیا آپ کو موسی صاحب کو اور آپ دونوں کے توسر سے تمام دنیا والوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بار سعیدت کی مبارک بات ہے بہت بہت مبارک دیکھیں یہ وہ ذات ہے جس کو ہندووں نے بھی پسند کیا چکھوں نے بھی پسند کیا اور ان کے مطالب ایسے ایسی باتیں لکھیں ایسے ایسے قصیدیں لکھیں کہ آپ انہیں پڑھیں اور معام ہوتے ہیں ان کے مطالب دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں عظامت کا ایک بات بتاؤں رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ حسین و ملنی رسول کسی کو ملنی کہتی تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی وہ کون رسول جس سے آخر رسول ہو جس کا رسول پاک سب جو بڑھا ہو وہ کسی کو ملنی کہتے تو وہ اڑی گئتا ہے لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں وہ اناوی نلس ہیں بیلکم وہ اپنا رسول پاک جو ہے وہ رسول پاک جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ردوہ بڑھا دیتی ہیں تو ان کی عظمت کا کہیں کیا کروں میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ان کی نقشہ خدم پر چلنے کی توفیر سکتا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں شروع سے محفوظ اکھیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حمیشہ کی طرح چھوٹی سی بات میں بہت خوبصورت اور بڑی گہری بات ایک اور کالر کھولیں اللہ اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام بہن مرکوی صاحب خوش آمدید خوش آمدید آپ کو خوش آمدید زندگی میں ہر موقع پہ آپ کو نصیب کرے اور ہر سننے والے جس کے دل میں محبت آل محمد ہے اس کے نصیب میں اگر یہ چیز دکھی ہے تو وہ اس کو اپنی ماں کو دعائیں دیں جنہوں نے یہ تربیت دے کے بتایا کہ آل محمد کیا ہے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ مشہور دو جہاں میں زارہ کا چین ہے مشہور دو جہاں میں زارہ کا چین ہے جگ جگ کے جس کے در پہ سجدے کرے نماز ساکب وہ در میرے پیارے حسین کا ہے اور اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ نظیر ارش ہو یا کوئی فرش ہو کوئی جا ہو کہاں حسینیت کا راج نہیں ہے اس لیے میرے سر پہ حسین کی نالین کہے نہ کوئی کہ مدہ کے سر پہ تاج نہیں سبحان اللہ یہ تو وہ ہستی ہے آج دنیا میں جو آئی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک رحمت بان کہ اللہ تعالی نے اس لیے بیجی اور ہمیں راہ حق پہ چلنے کا راستہ دکھانے کے لیے یہ ایک نشان دیا اللہ تعالی نے ہمیں بے شک کہ یہ منزل ہے تمہاری اس منزل کو پانے کے لیے حسینی بننا پڑے گا حسینی پان جاؤ گے تو میرے تک پہنچ جاؤ گے جس نے حسین کو پہچان لیا اس نے علی کو پہچان لیا جس نے علی کو پہچان لیا اس نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا جس نے پاک رسول کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا یہ پہچان امام حسین پہچان ہے اللہ کی اور اللہ نے اسی لیے یہ کہا تھا دنیا میں کوئی شخصیت آؤ اور بتائیں کوئی ہے ایسی حسال محمد کے علاوہ جس پہ اللہ کہے کہ میں تجھ پہ راضی ہوں سجدے میں سار ہو اور کہے بس پاس بیٹی کھڑی ہو تماشے کھا رہی ہو لیکن سجدے میں کہا کہ اللہ تُو راضی ہو جا اور جس کو اللہ نے کہا میں تیرے پہ راضی ہوں تو ایسی حسیت دنیا میں اور کوئی نہیں ملے اور جس پہ اللہ راضی ہو اس کو علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ راضی ہے اس کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے اس لیے نہیں کہہ بھائی کہہ رہے تھے نا امام حسین رضی اللہ تو ان سے یہ کہنا میں گزارش کروں گا کہ انس کو رضی اللہ کہتے ہیں جس پہ شک ہو کہ اللہ اس پہ راضی نہیں ہے رضی اللہ اسے کہتے ہیں یہاں پہ تو اللہ اپنی ساری انواؤ اقسام کے ساتھ مل کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پہ راضی ہوں اور تُو نے میرا دین بچایا تُو نے میرا اسلام بچایا تُو نے میری پہچان کروائی اور جب فرد شہادت میں سر جھکا ہوا تھا تو فرد شیطان کو یہ پربتوشا رہا ہے شیطان نے یہ کہہ دیا تھا کہ جس مقصد کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے میں تو آدم کا سجدہ نہیں کرسکا لیکن آج ثابت ہو گیا کہ تُو سچا ہے اللہ واقعی امام حسین نے ثابت کر دیا کہ انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہے اور فرشتوں سے بھی بہتر ہے اگر وہ اپنے عمل میں انسانیت کو داخل کر لے اگر انسانیت سے نکل جاتا ہے تو وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے تو میں آج سب بہن بھائیوں کو سب کو یہ دلی طور پر اور انتہائی خوشی کے ساتھ دعا کے ساتھ یہ کہتا ہوں امام زمانہ کو بہتر پیش کرتے ہو گئے یہ کہتا ہوں امام زمانہ آجاؤ آپ آپ کی بہت ضرورت ہے حسینیت پھر اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی ہے یزیدیت کے مقابلے میں اس وقت امام خود تھے تو یزیدیت کے سامنے کھڑے تھے آج یزیدیت نے پھر سار اٹھایا ہے تو آج آپ کی ضرورت ہے آپ کا آنا ہمارے لئے ضرورت ضروری ہے آپ آئیں گے تو ہم یزیدیت کو ختم کر پائیں گے اور یزیدیت کا ختم کرنے کے لئے ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے آجائیں اور آکے ہماری مدد کریں تینکیو جی مہربانی شکریہ جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے یہ گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جائی رکھیں گے اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک